امریکہ نے وینیس ویلہ کے صدر اور ایرانی وزارت دفاع پر پابندی لگا دی ایران کے پانچ سائنسانوں کو بھی پابندیوں کی فیدس میں شامل کر لیا گیا ہے امریکہ نے ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ سے لگانے کے اعلان کے بعد ایرانی وزارت دفاع سمیت ایرانی جہوری ہتھیار پروگرام سے متعلق ستائیس کمپنیوں اور افراد پر نئی پابندیاں آئیت کر دیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر اور وزیر خزانہ سٹیون منچن سمیت دیگر اہتداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا مائک پومپیو نے ایران سے قریبی تعلقات بڑھانے اور ایرانی اسلحے پروگرام میں معاونت کرنے پر وینیزویلا کے سطر نکولیس مادورو پر بھی پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ایران کی وزارت دفاع پر پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ ایران میں یورینیم افزودگی میں ملوث دو مرکزی افراد پر بھی پابندی آئیت کی گئی ہیں امریکی وزیر خزانہ سٹیون منچن کا کہنا تھا کہ آج کی پابندیاں زیادہ تر ایرانی جہوری طوانائی ایجنسی سے متعلق ہیں ایرانی بیلسٹیک میزائل بنانے میں معاونت کرنے والوں پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں جبکہ امریکی وزیر تجارت نے بتایا کہ ایران کے پانچ سائنسدانوں کو بھی پابندیوں کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے اس موقع پر امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ مستقبل میں کسی بھی ایرانی جہوریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں امریکی رمائندہ برائے اقوام متحدہ کیلی کرافٹ نے اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کی جانب سے بھی ایران پر دوبارہ سے پابندیاں آئید کرنے کی امید ظاہر کی ہے مارک ملے کا مطلقا برائے ایرانی رکھے ایرانی قریب بعد تیارے ایرانی رکھے ایرانی اگری ج jogر طلب پر ایرانی ایرانی آئید ویدی رکھے ایرانی کی مقابل ایرانی دیگا موسیقی موسیقی